السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی صیرت کے کلاس میں ہم لوگ جانیں گے بیعتِ اقبعِ اولا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تین سال چھپ کر اشاعتِ اسلام فرمائی جب مسلمان کثیر تعداد میں ہو گئے تو آپ نے دس سال کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ فرمائی تبلیغِ اسلام کا شہرہ سن کر لوگ دور دراز مقامات سے جمع ہو جاتے بازاروں میں اور عید کے دن بھی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا نبوت کے گیارمی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پند و نصیحت سن کر مدینہ کے چھے آدمیوں نے اسلام قبول کیا اور نبوت کے بارمی سال مدینہ طیبہ کے بارہ آدمی آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمہ برداری پر بیعت کی چونکہ یہ واقعہ مینا کی ابتدائی حصہ جمرہ اقبہ کے پاس پیش آیا اس لئے اسلام میں اس کو بیعتِ اقبہِ اولا کے نام سے جانا جاتا ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانے بیعتِ اقبہِ اولا اس کے تعلق سے کچھ سوالات آپ لوگوں کو دیتا ہوں آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیں کتنے سال آپ نے مکہ میں چھپ کر اسلام کی تبلیغ فرمائے دوسرا کتنے سال کھلم کھلا آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائے تیسرا نبوت کے گیار میں سال مدینہ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے چاو تھا بیعتِ اقبہِ اولا کس کو کہتے ہیں یہ چار سوالات ہیں ضرور آپ لوگ کمنٹ میں لکھیں اور اپنی معلومات میں اصافہ کریں آنے والے ویڈیو میں سیرت کی کلاس میں ہم جانیں گے بیعتِ اقبہِ ثانیہ تب تک کہیں مجھے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ